کہتے ہیں پتا ایک بیٹی کی وہ طاقت ہوتا ہے جو ہر مشکل میں اس کے ساتھ کھڑا رہتا ہے اور جیون بھر اس کی حفاظت کرتا ہے جی ہاں دراصل آج ہم اس خبر میں پتا اور بیٹی کی بات اس لیے کر رہی ہیں کیونکہ یہ خبر اپراد کے ساتھ ساتھ کہیں نہ کہیں پتا اور بیٹی کے رشتے سے بھی جڑا ہوا ہے دراصل ماملہ جنپد سنبھل کے تھانہ اسمولی کا ہے جہاں کچھ دن پہلے ایک ویکتی کی ہتیا ہوئی تھی جس کے بعد سے شو کو کبزے میں لے کر پولیس ماملی کی جانچ مجھوڑ گئی وہیں جانچ کے بعد پولیس نے ماملی میں خلاصہ کرتے ہوئے بتایا کہ مرتک کی ہتیا اس کے بھائی کے سسور نے کی تھی پوچھتاچ میں آروپی نے بتایا کہ مرتک اس کی بیٹی کا جیٹ تھا جس کی اس نے بے رہمی سے ہتیا کر دی جنپد سنبھل کے تھانہ اسمولی چھیکٹر میں چودہ سے پندرہ ستمبر کی رات کو ایک ویکتی ترون سرما جس کی مرتیو سندگ پریشتیوں کے اندر پاس کے ہی گنے کے کھیت میں ہو گئی تھی اس کی ڈیڈ بوڈی سولہ تاریخ کو اس کے گھر والوں نے ریکاور کی اور اس پر پولیس کو چوجنا دی پولیس نے موقع پہ سوکو کبزے میں لیا اور اس میں پوشمارٹم کرائی گیا اور ڈاکٹر دارہ ویسرا پریجرڈ ہونے کی بات بتائی گئی وہیں ہتیا کا کارن پوچھنے پر آروپی نے بتایا کہ مرتک اس کی بیٹی کا جیڈ تھا جو روز اس کی بیٹی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتا تھا جس کو لے کر بیٹی نے اس سے شکایت کی جس کے بعد پتا نے ہتیا کی ساجش رچی اور بیٹی کے جیڈ کو گھر بھولایا پہلے اس کے ساتھ بیٹ کر شراب پی پھر بعد میں ایٹ سے کچل کر اس کی ہتیا کر دی کئی لوگوں سے پچھانبین اور پوچھتاس کے بعد میں پتا چلا کہ اس کی ہتیا کی گئی ہے اور ہتیا کن کارنوں سے کی جا سکتی ہے اس کی بیچھے دو الگ الگ پرکار کے اینگلز ہیں وہ ایکسپلور کرنے پر پولیس کو پتا چلا جس کے گھپتاؤں پر بھی چوٹ ہے ہو سکتا ہے عوید سمند کے کارن ہوئی ہو یا پھر سر میں بھی کافی چوٹ ہے تو گروسم طریقے اس نے بدلہ لینے کی بھاؤنا سے یہ اگٹنا کرے تھی بعد میں اس کے قریبیوں سے پوچھتاس کرنے پر پتا چلا کہ مرتک ترون کی پتنی کی ڈیرٹ آج سے دس سال پہلے ہو گئی تھی اس کا اپنے چھوٹے بھائی کی پتنی کے ساتھ میں اس کو پریشان کرتا تھا اور اس کے ساتھ عوید سمند بنانے کا پریاس کرتا تھا اسی رنجس کو دھیان میں رکھتے ہوئے اس کے چھوٹے بھائی کی جو سسور ہیں رامپال ان کے دوارہ ان کو سرا پلانے کے لیے ٹھیکے پلے جایا گیا اور اس کے بعد میں گنے کی کھیت میں دونوں ساتھ میں بیٹھے اور اس میں کسی بات کو لے کہ ان کی کہاس نہیں ہوئی جس میں ان کی بیٹی کو پریشان کرنے اور سراپ کی نسے میں اور آدھی ہونے کے قارن جمین بیچ دینے کہ ان دو موٹیو کے قارن اس کے رامپال کے دوارہ ایٹ سے اس وقتی کو اس کے سر پہ بھی چھوٹ ماری اور اس کے گتانوں پہ بھی کئی بار وار کیا اس سے مرتک ترون کی وہیں پہ ڈیتھ ہو گئی ایسے میں جہاں ایک اور پولیس نے آر اوپی کو گرفتار کر جیل بھیج دیا ہے تو وہیں دوسری اور آر اوپی کی نشاندہی پر ہتیا میں استعمال کی گئی ایٹھ اور انہ ساکش بھی اکھٹا کر برامت کر لیا گیا ہے پنجاب کے اس لیے ٹی وی کے لیے سنبھل سے مزمیل دانش کی ریپورٹ ہم سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور نئے ویڈیو کی نوٹیفکیشن کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو لائک ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں دھنیواد